ڈیٹا انٹری سے آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا دوں گا جہاں پر آپ ڈیٹا انٹری سے پیسے کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتی رہے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے لائف چینجنگ ویڈیو ہو سکتا ہے چلو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں جمشید رضا فریلانسر ٹیٹیوریل کے جانب سے اور میں اپنی ایکسپریئنسز اور اپنی تمام تر تجربوں سے میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے آتا ہوں جو ریسرچ بیس ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو آن لائن ارننگ میں کافی فائدہ دے سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا جو ہماری بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ڈیٹا انٹری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور وہ ابھی فریلانسنگ میں آئے ہیں جہاں پر وہ اپنی گگز کو فائیور میں بنا کے بیٹے ہیں وہ بھی ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کیا ڈیٹا انٹری سے وہ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور ڈیٹا انٹری کے کیا فائدے اور نقصان ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے نیچے ریڈ والی بٹن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں آپ کو ایک اپنے کمپیٹر سکرین پر لے جا کے آپ کو دکھا دوں گا کہ یہاں پر ڈیٹا انٹری کی جو انفرمیشن ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تقریباً میں نے پاس اٹھالیس ہزار تک چھوالیس ہزار تک یا پنتالیس ہزار تک ٹھیک ہے میرے پاس سرویسز ایویلیبل ہے جو یہاں پر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو نہیں فریلانسر آتے ہیں جو آن لائن ارننگ کرنے کے لئے آتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ڈیٹا انٹری کا کام آسان ہے تو جب آپ یہاں پر آئیں گے آپ کا کمپیٹیشن چھوالیس یا پنتالیس یا چھوالیس ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ یا فریلانسر کے ساتھ آپ کے ساتھ کمپیٹیشن ہوگا یہاں پر آپ کی کمپیٹیشن کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے سے کافی ریپیوٹیٹ اس کی جو پروفائل ہے کافی ویل بیلٹ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو باون کیا ہیں ریویو ہے اس کے تقریباً چار سو بیس ہیں ٹھیک ہے کچھ فیگر بھی خطرناک ہے اور اس کے ایک ہزار سے بھی زیادہ گیگز موجود ہیں تو ڈیٹا انٹری کی نقصانات کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوںنا ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو جب میں نے انیلائز کیا تو ایک پوائنٹ میں میں آ گیا کہ یہاں پر آپ کو ڈیٹا انٹری میں کافی لوگ ملیں گے جو کہ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا انٹری میں اتنے سارے لوگ کا کام کرنے کا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ہمیں سوچنا پڑے گا کیونکہ میں آپ کو انٹیلیجنٹ ورک کے ذریعے انلائن میں کمائی کرنے کا طریقہ چکاتا ہوں نہ کہ ہارڈ ورک کے حساب سے ہارڈ ورک تو آپ انلائن کے بغیر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جا کے اپنا کوئی کاربار بنا لیں ایک ریڈی لے کے اس میں سبزیوں کو ڈال کے بیج دیں یہ ساری چیزیں ہارڈ ورک ہی ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ پیسے کم کمائیں گے لیکن ایسی چیزیں جس میں آپ کام کم کر لیں لیکن پیسے زیادہ کمالیں یہ ہے ہماری سٹریٹیجی کسی بھی آن لائن کام کرنے کے لئے تو ڈیٹا انٹری میں بہت سارے لوگوں کا آنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ فیمس ہے یا تو بہت زیادہ آسان ہے اس پوائنٹ کو لے کر اگر ڈیٹا انٹری کو دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ بتانے میں کافی کونفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈیٹا انٹری ہر کوئی کر سکتا ہے اور یہ کافی آسان کام ہے تو جو بھی آن لائن کام کرنا چاہتا ہے وہ شروع میں انیشیل فیز میں وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے کام ملے چاہے وہ کام جیسا بھی ہو مجھے مل جائے ٹھیک ہے اس سوچ کے بدولت وہ ڈیٹا انٹری کی جو گیکس ہیں یا فیلانسر میں جا کے بیڈنگ کرتے ہیں وہاں پر انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کام بے شک آسان اس صورت میں ہے کہ آپ نے پہلے سے کام کو سیکھا ہوا ہوتا ہے کیا آپ نے اردو کو رائٹنگ کرنا ہے انگلش کو رائٹنگ کرنا ہے آپ نے پی ڈی ایف کو کنورٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر آپ کو آرڈر ملنا کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہے اس کی پروفائل بہت ہی زیادہ زبردست ہے آپ کو اپنی کام کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ برقرار رہے گا یعنی آپ کو کام نہیں ملے گا تو اب بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو کام مل جائیں دیکھ لیں جہاں پر آپ محنت کریں گے محنت کا سیلہ آپ کو بیشتر کافی عرصے کے بعد مل جائے گا مل آپ نے محنت کرنا ہے کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے اس میں آپ کو کم از کم تین ماہ چھے مہینہ یا آپ کو ایک سال اس پر لگانا ہوتا ہے تب آپ کو ایک سال کے بعد اس کی جو آؤٹکم ہے اس کی جو فائدہ ہے وہ آپ کو ریسیو ہونا حاصل ہونا آپ کو پھر پتہ چلے گا میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ کس طرح آپ اونلائن پلٹفارم میں آکے اپنے انٹیلیجنس کو یوز کر کے آسانی کے ساتھ پیسے کھما سکتے ہیں اور وہ بھی زیادہ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے محنت کرنا پڑے گا پروگرامنگ میں اگر آپ پروگرامر نہیں ہیں تو آپ پروگرامنگ سیکھ لیں اگر آپ ویب ڈیولیپر نہیں ہیں تو آپ ویب ڈیولیپر بن جائیے اگر آپ اپلیکیشن کے یا موبائل ایپ ڈیولیپر نہیں ہیں تو آپ بن جائیے کام مشکل ہے لیکن اس میں پیسے بہت زیادہ ہیں فور اگزیمپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنے کمپیوٹر سکرین پر ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہمارے پاس کیا ہیں 44,000 پیپل آر ورکی اگر میں اس کو لے لوں کہ موبائل ایپ ڈیولیپر اکی تو اس میں ابھی کیا ہوگا دیکھ لیں اس کی جو امانٹ ہے وہ آٹومیٹک کم ہو گیا مطلب 30,000 کے قریب اتنا کم نہیں ہے لیکن اس میں مسئلہ ایک اور چیز بھی ہے جب آپ دیکھیں گے دیکھیں پیسے اس میں زیادہ ہے حتیٰ کہ اس بندے کی پیسے جب میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا یہاں پر کارنر پر آپ دے سکتے ہیں 230 ڈالر کا یہ کام کر رہا ہے اور اس نے تقریباً 1000 سے زیادہ کیا کیا ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے آپ ڈیٹا انٹری میں بے شک 10 پروجیکٹ لے لیں 100 پروجیکٹ لے لیں ٹھیک ہے جو 5 پائنٹ ڈالر کا ہوگا 100 پروجیکٹ کے حساب سے پائنٹ ڈالر میں پائنٹ سو آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بندہ جب دو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے گا پائنٹ سو ہی بنے گا تو دو پروجیکٹ میں آپ کا ٹائم کھم لگے گا آپ آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور جب آپ آپ زیادہ آسانی کے ساتھ کام کریں گے جس کو سیکھ کے کام کریں گے تو آپ کو پیر ارننگ کرنے کا بھی زیادہ موقع ملے گا فور ایزمپل نیچے آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو ڈالر کا ٹھیک ہے اس نے اپنا گگ کو کیا کیا ہے ڈال دیا ہے اور اس بندے نے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں سو ڈالر ہیں سو ڈالر ہیں مطلب موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی جو پرائز ہے وہ آٹمیٹک زیادہ ہے یا میں آپ کو ایک اور ایزمپل دیتا ہوں ٹھیک ہے ورڈ پریس جو بہت ہی مشہور ہے ٹھیک ہے ڈیولپر ہیں اور آسان بھی ہے اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں چھ مہینے کے اندر اندر آپ ڈیولپر بن سکتے ہیں توڑا بہت آپ کو سی ایس ایس اس میں ایش ٹی ایم ایل اور ساتھ ہی ساتھ جاوہ سکرپٹ اور پی ایچ پی آنی چاہیے تو آپ ایک ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں کس چیز کا ورڈ پریس کا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پیسے اس میں بھی بہت زیادہ ہیں مطلب دو سو پچاس ڈالر جو ٹھوپ ریٹیٹ فریلانسر ہیں ٹھیک ہے آئی ویلڈیولپ فنکشنل ورڈ پریس ممبرشپ سائٹ مطلب یہ چیز ہے آپ کے پاس دو سو پچاس ڈالر یہ ایک ویب سائٹ کے بنا رہا ہے جو آپ اگر کمپیر کر لے اس کو ڈیٹا اینٹری کے ساتھ تو آپ تقریبا تقریبا اس میں آپ کو کافی ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کافی کام کرنا پڑتا ہے اور پیسے بھی کم ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو کم کام کر کے پیسے زیادہ لیکن انیشیل میں آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ کام کر کے اسے سیکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر ایک سو تیز ڈالر ہے ٹھیک ہے پندرہ ڈالر بیس ڈالر بھی ہے ایک سو پچھتر ڈالر ہے ستر ڈالر ہے تقریبا اس نے کتنا لیا ہے دو آزار ڈالر کے قریب قریب اور اس نے ایک کام کیا ہے ابھی آپ اپنا دو سال لگا لے ایک سال لگا لے شاید دو آزار ڈالر کھما سکے ٹھیک ہے ڈیٹا اینٹری کے جو گیکس میں ہیں لیکن اس بندے نے ایک ہی پروجیکٹ اگر یہ لے لے پورا مہینے کا ایک ہی پروجیکٹ لے لے یا دو مہینے کے بعد ایک ہی پروجیکٹ لے لے بس اس کا کام ختم ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ لیں یہ بندہ بھی تقریبا دو آزار دو سو ڈالر اس کی جو ہے گیک ہے ٹھیک ہے مطلب اور آل جو ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہیں جو میں زور دیتا ہوں آپ کسی بھی اس کیل کو سیکھنے کے لئے تو اس کیل کو آپ کس طرح سیکھ سکتے ہیں پہلے مرتبہ آپ آسانی کے ساتھ نہیں سیکھ پاتے ہیں آپ کو محنت کرنا پڑے گا دو تین مہینے چھ مہینے ایک سال دو سال آپ محنت کر لیں پھر محنت کرنے کے بعد جب آپ اس کیل کو سیکھ جائیں گے جو ورڈ پریس ڈیولپر ہے یا موبائل ایپ ڈیولپر ہے ٹھیک ہے کافی پیسے کمائیں گے اتنے پیسے کمائیں گے کہ آپ کو جمع کرنے میں بھی کافی آپ کو مشکل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ڈیٹا انٹری کے کام کو چھوڑ دے بھائی میرے جب آپ ڈیٹا انٹری کے کام کو چھوڑ دیں گے اپنی فوکس اپنی سکیل ایسی سکیل پر جو امرجنگ ہے یعنی کہ فیمس ہو رہا ہے اس سکیل پر لگائیں گے تو آپ کو زیادہ پروفٹ اور بینفٹ ہوگا ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو جو لیٹسٹ سرویسز ہے جس میں پیسے بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتا دوں گا اگر آپ کو کسی بھی سکیل کے بارے میں سیکھنا ہے یا جاننا ہے تو آپ کمنٹ بکس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کیٹگری کے لیے کون سی انفارمیشن یا کہاں پر میں اس کو جو ڈیٹیل سے حاصل کر سکتا ہوں تو ان ساری چیزوں کو میں میں آپ کی کمنٹ میں ریپلائی کر دوں گا ابھی تک جتنے بھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی چیز ہے تو آپ کمنٹ بکس میں ڈال سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تم سب کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اس پہ آپ کا نہ ہی پیسے ہی ضائع ہوگا اور نہ ہی آپ کا ٹائم تو آپ سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا فیلحال مجھے اجازت دیجئے میں ہوں جمشید رضا اللہ حافظ موسیقی